جب حضور غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو حالات ایسے تھے آپ کو حکم ہوا بشارت ہوئی کہ ہندوستان جاؤ جا کے دین کی تبلیغ کر ہر طرف شرک ہے کفر ہے اور وہاں جا کر آلائے کلمت الحق کہنا توحید کی دعوت دینا دین کی دعوت دینا اور غریب نواز جب وہاں پہنچے ہیں تو تنہیں تنہا ہیں کوئی لشکر لے کر نہیں آئے کہاں سے سفر کرتے 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 ہندوستان میں اجمیر کے مقام پہ پہنچے ہیں اور وہیں جا کر آپ نے ایک جگہ اپنی چھوٹی سی کٹیا بنائی جھوپڑی بنائی وہیں پہ بیٹھ گئے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا لوگ تو ماں راجپوت رہتے تھے راجستان کا علاقہ شروع شروع میں تو بہت زیادہ سختیاں کی گئیں پہلے تو وہ سمجھے کہ کوئی جوگی ہے کوئی سادو ہے کوئی ہمارا ہی ہے کوئی بیٹھا ہوا یہاں ان بعد میں پتا چلا یہ تو مسلمان ہے اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے بیٹھ گئے تو آپ کے خلاف محاذ کھلنا شروع ہو گئے ایک طلاب تھا انہ ساغر کہتے تھے اسے اس کے قریب ہی آپ نے ایک جھوپڑی بنائی بھی تھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور فرماتے کہ خدا وعدہو لا شریک ہے وہی عبادت کے لائک ہے اسی کی عبادت کی جائے جھوٹے معبودوں کو چھوڑو رب سے ناتت جوڑو اپنا یہ بات انہیں کسی طور پہ بھی کیسے وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتے بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی پرتوی راج کی حکومت ہے انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے بھگائیں قتل کریں تو کسی نے کہا کہ اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دانہ پانی بند کر دیں یہ انا ساغر سے پانی لیتے ہیں یہیں بیٹھتے ہیں پانی بند کر دو تو خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے تو دو چار خدام ہو گئے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگے تو آپ نے ایک دن اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ذرا یہ لوٹا پانی کبر کے لاؤ انا ساغر سے اوزہ لے کر گیا وہ تو آگے سپاہی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تالاب سے تمہیں کوئی پانی لینے نہیں دیں گے جب تم ہاتھ لگاتے ہو تو ہمارا تالاب ناپاک ہو جاتا ہے بھاگ جاؤ یہاں سے اس نے آکے حضور غریب نباس کو بتایا کہ وہاں تو پہرہ لگا ہوا ہے آپ بھی حسنی حسینی سید تھے پہرے تو لگتے رہتے ہیں سیدوں پہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جاؤ اچھا ان سے یہ کہو کہ اگر ہمیں پانی ہمارے ہاتھ سے نہیں لینے دیتے نہ دو کم از کم ایک مرتبہ یہ کوزہ تو بھر کے دے دو ہمیں اپنے ہاتھ سے چلیں یار ایک کوزہ دے دیتے ہیں کیا فرق پڑتا اس جیسے ہی وہ کوزہ بھرا گیا سارے کا سارا انا ساگر اس کوزے میں آ گیا سارے کا سارا نیچے ریت نظر آنے لگی خوشک ہو گیا تالاب وہ جھیل تھی بڑی جھیل تقریباً تیرہ کلومیٹر طویل خوشک ہو گیا تو شور مچ گیا یہ ہوا کیا یہ کیسے ہوا بھائی کیسے بعض لوگ ابھی بزرگوں سے عقیدت نہیں رکھتے وہ اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا اس طرح کا کبھی کوئی بات کی جائے کوئی بیان کیا جائے تو بڑے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے غریب نواز اپنی ذات کے لیے وہاں نہیں گئتے وہ تو اللہ کے لیے گئتے اللہ کے دین کے لیے گئتے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے لیے جائے اپنا وطن چھوڑا اپنے لوگوں کو چھوڑا ہر چیز چھوڑ کے فقط اللہ کے لیے سفر کرتے ہوئے تبلیغ دین کے لیے جو شخص وہاں پہنچا ہو تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی بھائی یہ کوزے میں انا ساگر کا آنا وہ جو ایک محاورہ ہمارے یہاں ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا یہ محاورہ بنا یہی سے تو کیسے بند کیا بھائی اللہ نے کیا وہ اللہ والے تھے اللہ سے دعا کی کام ہو گئے یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد فرماتا ہے حدیث میں ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے کا قرب پا لیتا ہے تو پھر زبان اس کی ہوتی ہے بولنا خدا کا ہوتا ہے نگاہ اس کے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے تو حدیث کی الفاظ تو میرے رب نے کیا جب رب کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تو پھر رب نے دکھایا کہ تم میرے بندے پہ پانی بند کرتے ہو دیکھو اب تو کب کب ہی تاری ہو گئی حلچل مچ گئی بھاگے وہ سارے بادشاہ کو یہ خبر ملی تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی کچھ کرو میں نے کہا بھئی ہم کیا کریں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے پانی ہم نے روکا ایک کوزے میں سارا پانی اب کیسے واپس آئے تو کسی نے کہا اسی فقیر سے کہو وہ ہی کچھ کرے گا جب آئے معافی تلافی کی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کوزے کو لو اور دوبارہ جو ہے وہ طالعب میں ڈال دو جیسے ہی دوبارہ طالعب میں ڈالا گیا وہ جھیل واپس بھر گئی اپنے پانی سے تو یہ ہے وہ کہ بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ ایسا ہی کرم فرماتا ہے یہ میرے غریب نواز کی کرامت ہے اور کرامت ہوتی وہی ہے جو عقل میں نہ آئے